اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آج آپ سب لوگ کے لیے بہت زبادہ سرپرائز ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ میں بتا پھر آپ لوگ سوچیں کہ کیا چیز ہے کھانے کے چیز بن رہی ہے کچھ یا کچھ مسالہ بن رہا ہے لگ تو کچھ ایسا رہا ہے جسے کچھ مسالہ بننے جا رہا ہے لیکن نہیں آج ہم بنا رہے ہیں کھانے کے چیز مگر اپنے کھانے کے لیے نہیں بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کھانے کے چیز بالو کے لیے بالو کے کھانے کے چیز بننے جا رہی ہے مزا کر رہی ہوں میں بنا رہی ہوں آج میجک ہیر اوئل میجک ہیر اوئل تو کھر میں نے اپنے اپنے خود نے اس کا نام رکھا ہے مگر یہ ہیر اوئل ہے جو کی بالو کے لیے بہت اچھا ہے اچھا سب سے پہلے لونگے آپ لے لیں لونگے لے لیں ون ٹی بلی سپون کلونجی لے لیں بلیک سیڈ ون این اہاف ٹی سپون ون اہاف ٹی سپون آپ لے لیں مہتی دانا ٹھیک ہے اور سات سے آٹھ بے لیوز کے پتے لے لیں تج پتہ جو ہوتا ہے وہ لے لیں روز میری لیوز روز میری لیوز ہیر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کا اوئل بہت اچھا ہوتا ہے مگر آپ اس کے اوئل کو آپ ڈائریک استعمال نہیں کر سکتے ڈائریک استعمال کرنا ہے نقصان دے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہوں لیوز آپ لوگ اس طرح سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے دو سے تین ماہ میں آپ لوگ اس کا ریزلٹ نظر آئے گا اوئل کا میجک کا مطلب یہ نہیں ہے رات میں لگا کے سوئے اور صبح پروپنزل کی طرح ہیر لمبے نو ایسا نہیں ہے آپ ایٹلیس ہر چیز کو دو سے تین مہینے کا ٹائم دیں تو آپ کو ریزلٹ صحیح اچھا نظر آتا ہے تو یہ اوئل یہ صحیح چیزیں انگریڈینٹ ہم اوئل میں استعمال کریں گے اب اوئل ہم کون سا استعمال کریں گے وہ اوئل ہم آپ بتاتی ہوں وہ ہے کوکونٹ اوئل یا کوکونٹ اوئل میں میں نے ہمیشہ سے استعمال کیا ہے تو آپ لے لیں 500 گرام آدھا کلو ناریل کا تیل ٹھیک ہے نا ناریل کا تیل پیور ناریل کا تیل میں نے استعمال کیا ہے تو آپ لوگ بھی یہ کہ پاکستان میں اچھی جگہ سے لے گا پیور لے گا ملاوٹ نہ ہو پیور کوکونٹ اوئل میں آپ نے ساری انگریڈینٹ اچھے سے ڈال دینی ہے تج پتہ ساتھ سے آٹھ کلونجی وانینا ہاف ٹی سپون میتھی دانا وانینا ہاف ٹی سپون لونگے وان ٹیبل سپون اور روز میری کے لیفز جو کہ وہ بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اسکندر ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اسکندر مگر روز میری لیفز آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا کہ ہیر کے لئے ہیر میں بھی استعمال ہوتی ہے روز میری لیفز تو روز میری لیفز کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے وان این اہا ہاف ٹی سپون روز میری لیفز بھی آپ نے استعمال کرنی ہے اب یہ سارے آپ نے پین میں ڈال کے کوکونٹ اوئل میں ڈال کے ساری جڑی بوٹیوں کو پین کو ہلکی آنچ پہ چولے پر رکھ دی رہے ہیں ہلکی آنچ پہ آپ نے جب تک یہ رکھنا ہے جب تک کیک سارا کوکونٹ اوئل ملٹ نہ ہو جائے دیکھیں میرا ملٹ نہیں تھا ملٹ نہیں تھا ہارت تھا اب یہ سارا ملٹ ہو گیا میں اچھے سے سائی چیزوں کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں مکس کرنے کا مطلب یہ کہ اچھے سے مکس کر لیں گے تو جب وہ پکنا شروع ہوگا تو ہر چیز اچھے سے پکے گی اب یہ آپ دیکھیں بے لیفز کے پتے جو ہیں لائٹ گرین ہیں روز میری کے پتے لائٹ گرین ہیں تو آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے اٹلیس فیفٹین ٹو ٹوئنٹی مینٹ آپ نے میڈیم آنچ پہ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ نہیں میڈیم آنچ پہ پکانا ہے جب آپ دان میں ترکہ لگاتے ہیں تو آپ وہ ڈالتے ہیں اپنا کڑی پتہ براؤن ہو جاتا ہے ایسا آپ نے اس کو بھی کرنا یہ دیکھیں براؤن ہو گئے کتنا میں نے پکایا کلر چینج ہو گیا اویل کا پتے براؤن ہو گئے روز میری کے لیوز براؤن ہو گئے لونگی براؤن ہو گئی ہیں بس وہ کلونجی اور میتی دانہ نیچے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا کیونکہ کلر چینج ہو گیا ہے اویل کا تو وہ اپنے وقفے وقفے سے اس کو ہلانا ہے تیل کو اپنے یہ دیکھیں اس میں سے اتنی پیاری سمیل آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو خود مزا آئے کریں کہ ایسی بری سمیل نہیں ہے کہ لڑکیاں ایریٹیٹ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں لگا رہے سمیل آ رہی ہے تو اسی لیے اس میں کوئی سمیل نہیں ہے بہت اچھی سمیل ہے لونگ کی تو ہوتی بہت اچھی سمیل ہے اب یہ اس میں سے اس میں آنا شروع ہو گی یعنی کہ جلنے کی نہیں آئے گی آپ کو لگے گا کہ کچھ چیز پکرے یہ جب ایسا آپ کو فیل ہونے لگے کلر چینج ہونے لگے آپ پندر سے بیس منٹ میں آپ لوگ پکائیں گے تو آپ کو آپ کا اس کا کلر جو ہے صحیح ہو جائے گا سین اس کو آپ نے پکانے کے بعد فوراں استعمال نہیں کرنا آپنے پکانے کے بت اس کو تھنڈا کرنا ہے یا ونورنیائٹ رکنا ہے اگر آپ پکانے کے بتا کے بعد ہولام نہیں رکھنا چاہتے ہے تو پکانے سے پہلے ونورنیائٹ چیزوں کو بھ کرتے رکھنا ہے پھر صبح آپ نے پکانا ہے اس کو اب یہ دیکھیں میرا ٹھنڈا ہو گیا میں نے اوہرنائٹ پکانے کے بعد رکھا تھا اب دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے اس کو بوتا میں بھڑ لیا اب ضروری نہیں کہ سارا کا سارا ہی آپ نکال دیں نہیں جاتا ہے لوگی وگیرہ جانے دیں اچھا ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بوتا میں میں نے بھڑ لیا اس کو اور اب میں اپنی بچیوں کے سر پر لگا رہی ہے یہ سب سے اویل آپ نے صرف جرو میں لگانا ہے ہیر روٹس میں لگانا ہے اچھی طریقے سے اور سلو سلو مساج کرنا ہے ٹھیک ہے روٹس میں لگ جگہ اچھا ہے یہ ہیر اویل جن کے بال گرٹنے والے ہیں اور ہلکے بال جن کے ہیں ان کے لیے بوت اچھا ہے ہیر اویل ہے یہ گارنٹی میں آپ کو دے رہے ہوں گارنٹی کے ساتھ دو سے تین مہینے آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے جب آپ کو ریزرٹ لگے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور میرے پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اپنے فرینڈز اور فیملی کو بھی بتانی ہے یہ ریسیپی اور استعمال کرنا ہے اور میرے پیج کو لائک کروانا ہے اب تک کے لیے اور نیکس ویڈیو کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا